بسم اللہ الرحمن الرحیم بیلکم بیک تو میرے چینل اور تمام دیکھنے والوں کو میرا بہت بہت پیارا سا سلام امید کروں کہ آپ سب خیر خیر اس سے ہوں گے اور کل کی ویڈیو کو آپ لوگوں نے بہت زیادہ پسند کیا اس کے لئے دوبارہ بہت بہت شکریہ آتا ہوں گا سب سے بڑے مسئلہ جو ہمارے سکن پر ہوتا ہے ہمارے میک اپ کرتے ہیں تو ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ہمارے چہرے کے پورز اپن ہوتے ہیں تو ہمارا بیس پھڑ بھی چاہتا ہے اور اسے پیمپلز ایکنی بھی چہرے پر ہمارے آ جاتا ہے پوراں تو اس کے لئے میں پہلے میں بھی ویڈیو میں بتا چکی ہوں کہ آپ جب بھی بیس اپلائی کریں چہرے پر ہمارے پرائمر یوز کریں آج ہم بات کریں گے اوری فلم کی دی ون اسکین پرائمر کے بارے میں ٹھیک ہے ویسے آپ پرائمر کسی بھی چیز کا کسی بھی کمپنی کا یوز کر سکتے ہیں لیکن میرے پاس جو اویلیبل تھا اور جو خود میں پرسنلی یوز کرتی ہوں اس کے بارے میں میں نے کہا کہ آپ کو ریویز دوں یا آپ کے سر شیئر کروں تو یہ اگر دیکھا جائے تو یہ 30 احمد اس کے اندر موجود ہے یعنی درمیانی سائز کی یوٹیو ہے اور اگر پرائمر اس کا دیکھا جائے اس کس کلر کا ہے یہ بھی میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں پرائمر اس کے وائٹ کلر کا ہے اس کا وائٹ کلر کا پرائمر ہے اگر آپ جیسے چہرے پر لگانا چاہیے میں آپ کو اپلائے کر کے دکھاتی ہوں ٹھیک ہے ہم اکثر پولرز میں جاتے ہیں لیکن پولرز میں یہ ہوتا ہے کہ ڈائرہ کو بیس ہماری چہرے پر اپلائے کر دیتی ہیں اور اتنا ہیوی بیس ہوتا ہے وہ وقتی طور پر بہت اچھا لگتا ہے لیکن گھر آکے وائٹ شبن نہیں ہوتا وہ آپ کو تقریباً 3 سے 4 دہ مو دھونا پڑتا ہے پیس کے لیے تو آپ لوگ جب بھی پولرز میں جائیں کسی بھی پولرز میں جائیں ان کو کہیں کہ ہمیں بیس اپلائے کرنے سے پہلے ہمیں پرائمر لگایا کریں تاکہ ہمارے چہرے کے جو پورز اپن ہوئے پہ ہوتا ہیں وہ بند ہو جائیں اور جو گندگی چہرے کے اندر شامل ہو جاتی ہے بیس وارے لگانے سے یا پولوشن کی وجہ سے وہ شامل نہ ہو سکے ٹھیک ہے یہ پرائمر لیکھیں آپ پرائمر آسان طریقہ ہی اس کا کوئی خاص نہیں ہے طریقہ کہ آپ لوگوں کو نہ لگانا ہے آپ نے بس تھوڑا سا لے کر یہ پورے چہرے پہ آپ نے اور نہ ہی یہ کوئی بیس کی طرح شیرڈ ہے اس کے جسٹ ایک ہی ہوتا ہے یہ ایک ہی کلر ہوتا ہے ایک اچھی طریقے سے آپ نے اچھی طریقے سے چہرے پہ پورے اپنے مکس کر لینا یہ پرائمر لگانے کے بعد انشاءاللہ پورے میک اپ کی ویڈیو بھی آپ کے ساتھ انشاءاللہ شیئر کروں گی جو ہاں تک مجھے آتا ہے ٹھیک ہے جب آپ نے پرائمر یوز کر لیے آپ نے پانچ سے سات منٹ کا ویٹ کرنے کے بعد آپ نے کنسیلر اپلائی کرنا ہے کنسیلر اس لیے اپلائی کیے جاتا ہے جہاں ہمارے دیکھیں یہ دیکھیں یہ پیمپرز کے نشان رہے گئے ابھی یہ پیمپرز کے پرائمر کو کچھ لوگ نہیں پرچیز کر پاتے اچھی کمپنی کا یا جو لوگ نہیں لگانا پسند گیا ان کی سکن سوٹ نہیں کرتی تو آپ جو ہے الویرے جیل رکھیں اپنے پاس یہ نیچرل ہے اور اس کا کوئی سائٹ ایفیک ویسا پرائمر اچھی کمپنی کا پرائمر آپ جب لیں گے تو اس کا کوئی سائٹ ایفیک نہیں ہوتا لیکن اگر کچھ لوگوں کی جو سکن پر سوٹ نہیں کرتا پرائمر تو آپ الویرے جیل لے لیں تھوڑا سا کسی تھوڑی سی پیالی میں لے لیں تھوڑی سکرٹین میں لے کے اچھی دریقے چہرے پر وہ کر لیں مل لیں اس کے بعد آپ نے فیس واش نہیں کر رہا اس کے بعد آپ نے بیس اپنی اپلائی کرنی اگر کنسیلر اپلائی کرنا چاہتے کنسیلر میک اپ میں یہ اور اس کو لگانا بھی آسان آپ کو ملتا دے کوئی مکس اپ کرنے میں کوئی بلینڈر کی ہمیں بیوٹی بلینڈر کی کوئی ضرورت نہیں کسی برش کی ضرورت نہیں پڑتی آپ اپنے فنگر سے آپ لگا سکتے اور امید کروں گی آپ نے آج کی ویڈیو کا پسند کیا ہوگا اور لائک کریں گے انشاءاللہ ویڈیو آپ کس چیز کی دیکھنا چاہتے ہیں اگلی ویڈیو مجھے ریسیو ہو آج میں نام نہیں منشن کر سکتی اس میں انہوں نے کچھ میک اپ سامان بھیجائے آپ میک سامان کی ویڈیو بنا کے اپلوڈ کریں لیکن پہلے میں خود اپلائے کروں گی اگر مجھے بہتر لگے گا پھر میں آپ لوگ شیئر کروں گی اس کی ریویوز تاکہ آپ لوگ وہاں سے پرچیز کر سکیں تو بہت ساری دعا میں خیال رکھئے گا اور ویڈیو آج بنانے بہت تھوڑی سی دیر ہو گئی کچھ میرے طبیعت کی بھی جیسے لیکن میں نے کوشش کی کہ میں